اسلام علیکم ناظرین طیب رضا کیا فرق پڑتا ہے کہ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا پروگرام خاصہ اہم ہے کل رات کو ٹرمپ صاحب نے اپنی پولسی جو پاکستان اخوانستان کے اور ساؤت ایشیا کے حوالے سے اس کا اظہار کیا ایک بڑی زوردار تقریر تھی ان اپنے مخصوص انداز میں آج ہم اس تقریر کا ایک ریویو کریں گے اس پروگرام میں اور دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں اس سے ساؤت ایشیا پر کیا فرق پڑتا ہے میرے ساتھ چلی کے گفتگو ہیں آج آہ ٹرانٹو کی مشہور صحابی طائر اسلم گورا صاحب طائر صاحب بہت خوش آمدید آپ کا سٹوڈیو میں آہ آپ نے سر کل تقریر سنی بڑے زور اور شور سے ٹرمپ صاحب نے بڑے جلالی لہجے میں آہ بہت پر اثر اور پر زور طریقے سے آہ اپنی پالیسی کو بیان کیا اس پالیسی کے جو عمومی خطوخال نظر آئے ہم کو جو میجر شفٹ ہمیں دکھائی دی آہ اس اخوانستان کے حوالے سے شروع میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آہ ڈیورنگ الیکشن کے میند کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے نکل جائیں گے ایک تو انہوں نے یہ پہلی بار ایڈمٹ کیا کہ وہ اپنی سوچ انہوں نے بدلی ہے یہ پبلکلی شاید ان کی پہلی ایڈمٹنس ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ پاکستان کا جو آہ کردار رہا ہے اس کے اندر انہوں نے سراہا بھی ہے ایک جگہ پہ کہ جی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ساتھ ایک مطلب ڈانٹا بھی ہے مطلب انداز ڈانٹنے کا تھا اور کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کی اسیلشمنٹ اور گورنمنٹ کو کہ جی آپ نے سیف ہیونز پروائیڈ کی ہیں دہشت کر دوں جس کی ویسے امریکہ کا مشن سولہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہا آپ یہ اس ساری کو دیکھتے ہوئے میں اس پہ آگے آتا ہوں لیکن تیسری جو اہم بات ہمیں انہوں نے بتائی اور اس میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ انڈیا کا کردار اخوانستان میں انہوں نے بڑا کلیرلی انڈیکیٹ کیا جی کہ ہم انڈیا کو اکنومک سسٹنس چاہتے ہیں کہ وہ اخوانستان میں اس کا حالانکہ آلوڑی انڈیا یہ کر رہا ہے کام دو بلین کے قریب روپیہ انویسٹ کیا انہوں نے وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ان کو بجتایا انہوں نے ڈالروں کا پاکستان کو بجتایا انہوں نے ڈالروں کا لیکن مختلف انداز میں اس سارے صورتحال کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی کہ اخوانستان میں کیا تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کو کیا فرق پڑنے والا ہے اور انڈیا جو کہ اس وقت بہت خوش ہے اسے کیا فرق پڑ گا دیکھئے آہ بات یہ ہے کہ ٹرم صاحب کی اس تقریر سے کیا فرق پڑے گا ساؤٹھ ایشیا میں پاکستان اور خانستان میں اور انڈیا میں اور اس ریجن میں تو آہ ابھی تو تقریر کی حد تک ہے بات پریکٹیکلی جب کچھ فرق پڑے گا جس کی طرف آپ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اس وقت آہ ٹرم صاحب کا جو رویہ ہے افغانستان پاکستان اور میڈل اس کے حوالے سے وہ شاید پچھلی انتظامیاں سے کوئی بہت مختلف نہیں ہے مگر ان کا باتیں کرنے کا انداز بہت جارہانہ ہے مگر صرف باتوں کا انداز ہی جارہانہ نہیں ہے باتوں کے انداز میں ہی فرق نہیں پڑا جی ان کی باتوں میں بھی فرق پڑا ہے فرق اگر ہم دیکھیں مستقبل میں افغانستان پر کیا پڑے گا تو ٹرم صاحب نے جو باتیں کی ہیں افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے کہ افغانستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو ٹرم صاحب کی تقریر کو سراہا ہے جی پاکستان کی طرح سے کوئی خاص آف آفیشل ریاکشن تقریباً چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی نہیں آیا سوائے کہ آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ میں بات کی گئی وزیراعظم جو نئے نئے پاکستان کے بنے ان کی طرف سے تو میں نے کوئی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی بیسے ان کی سٹیٹمنٹ اتنی میٹر بھی نہیں کرتی یا اس سے کوئی زیادہ فرق بھی فرق بھی نہیں پڑے والا جی جی فرق تو پڑتا آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے تو اس میں بھی انہوں نے ہاتھ ہلکا رکھا چین کی طرف سے البتہ آر ریاکشن آیا کہ بھئی پاکستان فرنٹ آ لائن کا ہاں جی بلکل وہ الائی رہا ہے وار آن ٹیرر پہ تو پاکستان کی خدمات کو سراحہ جائے بلکل اچھا باقی یعنی افغانستان نے امریکہ کی بات چیت کو سراحہ ہے یعنی ٹرم صاحب کی بات چیت کو سراحہ ہے بلکل آ انڈیا نے بھی کوئی بہت زیادہ ریاکشن نہیں دیا لیکن انڈیا کو اس پہ خوش ہونے چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈیا کا رول افغانستان میں ہم پاکستانی دیکھئے ایک بات بھول جاتے ہیں کہ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ دوستی کا تعلق بہت پرانا ہے کافی پرانا ہے ایون بریٹش راج کے زمانے میں بھی جو بڑے بڑے ہندو ریڈرز تھے ان کے ساتھ اور جو اس وقت کے افغان کنگ تھے ان کا بہت اچھا تعلق تھا پھر افغانستان کے سٹوڈنٹس بہت چاہتے تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ افغانستان میں پاکستان دشمنی یا انڈیا میں پاکستان دشمنی کے وجہ سے انڈیا اور افغانستان کے ریلیشنشپ بنے ہیں آپ ہمارے باچہ خان صاحب کے تک کے زمانے میں آ جائیے باچہ خان صاحب بھی ایون حامد کارزائی صاحب جو صدر بوش کے ساتھ اور مشرف صاحب کے ساتھ بڑے گی شکر تھے چونکہ اس وقت وار اون ٹیرر کا نیا نیا کام شروع ہوا تھا اس میں بہت سارا کاروبار بھی تھا جس میں سب کو کچھ مفادات بھی تھے اور اس میں نیشنل سیکیورٹیز بھی تھی تینوں ملکوں کی اس میں بھی حامد کارزائی صاحب نے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے بلکو جی انڈیا اور چونکہ وہ وہ خود ڈلی کے پڑے ہوئے تھے جی بلکو ٹھیک نا انہی کے زمانے میں سر وہ جو بیس تیس مطلب کانسل خانے تھے بلکو بلکو ٹھیک تو انڈیا کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ایک ایک پرانی لیگسی ہے ہم پاکستانیوں کو یہ بات سمی نہیں چاہیے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی میں نہیں ہے یہ ان کا ایک اپنا تعلق ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے کینیڈا کے ایمبیسیڈر تھے افغانستان میں کرس الیکزینڈر صاحب جو کینیڈا کے بعد میں وزیر ایمیگریشن بھی بنے جی جی وہ اتفاق سے ہمارے دوست تھے تو انہوں نے پشتو بھی چکی دری بھی چکی فارسی بھی چکی اور میری آئیسو وہ ان سے بات ہو رہی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں امپورٹنٹ شفٹ آئی ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے یہ جو پاکستان اور امریکہ کا شاید ستر ساتھ سے جو تعلق رہا ہے اور ابھی بھی رہے گا اس میں انڈیا کے حوالے سے امریکہ اتنا کلیر نہیں ہوتا تھا پبلکلی پبلکلی نہیں تھا نہ صرف پبلکلی میں آپ کو بتا ہوں پبلکلی دیکھئے جیسے جنگیں ہوئی سکسٹی فائیف کی سیمیٹی ون میں تو امریکہ نیوٹل رہا یہ نہیں ہوا کہ اس نے ایڈیا کا ساتھ دیا ہو یا پاکستان کا ساتھ پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کی تھی لیکن دیا نہیں مگر اس سے اب یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا خموش ہو گئے تھے وہاں لیکن اس دفعہ شفٹ یہ ہے کہ ٹرم صاحب نے کہا ہے ایک ان کی تقریر کا جملہ ہے کہ انڈیا اور ہم مل کر وہاں نہ صرف بہتری نہیں لائیں گے ریجن میں بلکہ انڈیا جو ہے افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے بلکت ٹھیک ہے یہ ایک اہم شفٹ ہے اکنومک سسٹنس اور اکنومک دیولپنٹ ٹھیک ہے یہ ایک اہم شفٹ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے امید نہیں رہی اچھا اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ابھی کچھ میں بیانات دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کے لیول پہ تو ابھی کوئی اتنے بڑے ریاکشن نہیں آئے لیکن عمران خان یا اس لیول کے جو جو پلیئرز ہیں جو جن کو بات کرنی ہوتی ہے ان کو کرنی بھی چاہیے تو ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ نے جیسے پاکستان کو پھر ڈم کر دیا اور یہ ہے وہ وہ اس طرح کی باتیں مطلب اپنی پالسی کے فیلئر کی ذمہ داری پاکستان میں مٹ ڈالی ہے یہ ساری بات ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ امریکہ کیا افغانستان میں فیل ہوا ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اگر فیل بہت ہوا ہوتا نا جی جی تو افغانستان کے ساتھ امریکہ کی اب ڈائریکٹ لائن نہ بنی ہوتی ہے بہت عرصے سے بنی ہوئی ہے ان کی گورنمنٹ سے بنی ہوئی پاکستان کو بیج میں سے نکال دیا گیا ہے بہت عرصے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤ پریکٹیکلی افغانستان ڈیلز پہلے وہ ایک زمانہ تھا مشہرف صاحب کا نائن لائمن کے بعد کا جو زمانہ تھا ہمارے طالبان وہاں بے بہت تھے تو پاکستان کو بیچ میں لائے جاتا تھا اب تو کئی سالوں سے پاکستان بیچ میں ہے ہی نہیں تو وہ جو پالیسی کا فیلئر مجھے تو کوئی اتنا نظر نہیں آتا فرینکلی اچھا مطلب ایس فار ایس در ریلیشنشپ پہ تک فانستان انڈ یو ایس گوز اس میں کوئی فیلئر نہیں ہے کوئی کوئی خاص نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو سنانے کے لیے ٹرمپ صاحب نے یہ تقریر سجائی ہے اچھا مطلب یہ مطلب یہ سنانے کے لیے کی ہے ہاں وہ مطلب ان کو بھئی کہ یہ یہ جناب آپ نے جو جو یہ یہ کر رہے ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان بیچارہ کیا واقعی ساری آہ زمداریوں کا زمدار ہے جس کی امریکہ نشاندہی کر رہے ہیں اس میں اگر ہم پاکستان کی ریاست کے آہ جوتے میں اپنا پاؤں ڈالیں جی تو ان کے پاس بھی بہت کام آپشنز رہی ہیں دیکھئے پاکستان کو کہا جاتا ہے جی ٹیررزم کا یہ سیف ہیون ہے اب میں اس میں میں اس پہ ضرور رہوں گا آپ اجازت دیجئے دو منٹ دیکھئے پاکستان نے جو اپنی فورن پالیسی بنائی ہمیشہ کہ جی ہم نے انڈیا کا مقابلہ کریں گے آہ شروع دن سے فورٹی سیمن سے قبائلی بیچ کے کشمیر میں ہم جناب انہوں نے خودی ایک جہادیوں کا ایک پیرلل نظام کریٹ کیا میں اس کو نیگٹر یا پوزیٹیو نہیں کہہ رہا اب وہ پاکستان کو اگر سفر کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے تو وہ پھر ان کو اپنی پالیسی فیس کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے فورٹی سیمن سے اب تک بیچ میں جماعت اسلامی جو کر رہی تھی ٹھیک ہے ہاں جی بالکل پھر یہ پھر پاکستان کے جو اپنے ایڈوکیٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیررزم جو ہے سوی یونین کے خلاف امریکہ نے اس کو پیسہ دیا پروان چڑھایا سب لیکن دیکھئے بات سنیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہوگی کسی خاص چیز کی تب ہی کہاں کائے گا ٹھیک ہے اب بدقسمتی سے اب دیکھئے اگر پاکستان میں یہ سارے نیٹورک نہ بیچے ہوتے تو شاید امریکیوں کی بھی نظر نہ پڑتی کہ یار ان کی مدد نہیں چاہیے ان کو یوز کیا جاتا ہے ہمارے اس سے پہلے نیٹورک کافے کافی بیچے ہوئے تھے پھر امیر المومنین کوٹ ان کوٹ جاال حق صاحب جب آتے ہیں جے جے تو انہوں نے اس کافی ریکروٹمنٹ بھی ہوئی اس امانے میں اس میں ریکروٹمنٹ تو امریکنز نے دیکھا کہ بھئی ان کے ہاں آلیڈی دکان لگی ہوئی ہے جے بالکل ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ اور میں پاکستان سے ہیں ہم خود سفر ہیں اس ملک میں ہم خود اپنی دردی کے بارے میں ہم درد ہیں ہم خود وہاں کی عوام جو پس رہی یا دکھی ہیں مگر آپ دیکھئے کہ ہم بدقسمتی سے اگر ساری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص حصہ انفلنشن حصہ پہلے وہ افغان بنگلہ دیش میں جی ان مسائل کا انہوں نے وہاں پہ جو جماعت اسلامی جیسے ایکسٹریمیس گروپس کو یوز کیا بنگولیوں کے معیسی کر رہے ہیں اس میں امریکہ شمیرکہ تو نہیں اس کے اب وہ انتقام لے رہے ہیں جی بلکہ اس میں کوئی کوئی امریکہ شمیرکہ تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ سارے جو ہم نے اپنے ٹریننگ کیمپ اپنے سٹریٹیجک انٹرسٹ سو کارل کے لیے بنائے تھے اس کو خریدا تھا امریکہ اور ویس نے سیونٹی نائن میں ٹھیک انہوں کا دکان لگی ہوئی ہے سمان پڑا ہوگا ہے ہم خریدے والے ہم اور سمان ڈال دیتے ہیں ان کی خدمات ہائر کرتے ہیں تو ان کو اب وہ اچھا اس میں یہ سارے اور بن لادن سے لے کے احمل الزوحری سارے یہ بھی پہنچ گئے تھے ہم نے خود اپنے پا پیاری دھرتی کو آہ برباد ہوتے دیکھا ہے ہم امریکہ کے یہ اور اس سے بہت پہلے کہ جناب وہ ساری دنیا جہان کے جو گروپس ہیں ہم 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 سومالیا کے سودان کے آہ فلسطین کے جن کو اپنے اپنے ملکوں میں پناہ نہیں ملتی تھی جیلو میں ڈالا ہوا تھا جیلو میں وہ سارے جناب آہ پاکستان پہنچ ان کی جناب سرپرستی قاضی حسین احمد انڈ کمپنی کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا جی اور ان کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ وہ elements کرتے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہ جہاد کے لیے استعمال ہوں گے کشمیر میں اور افغانستان میں بھی وہ ہمیشہ سے nine eleven سے پہلے یا یہ روس کے جہاد سے پہلے کچھ نہ کچھ پاکستانی اپنی strategic ضرورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے تو یہ safe heaven تو بنا گیا جالب صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا مجھے کہ ہم لڑیں امریکیوں کی جنگ کیوں اور کریں اپنی زمین خورنگ کیوں تو وہ اس زمانے کا یہ شیر تھا اب اس میں بات میں آگئی جناشاتا ہوں گوہ صاحب یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ ایک existing situation تھی جس کو ویسٹ نے exploit کیا ہو گیا جو current مطلب جو پچھلے سورہ سال سے جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان ایک frontline ally امریکہ کا رائے جہاں تک military support کی بات ہے جہاں تک intelligence کی فراہمی کی بات ہے جہاں تک on ground battle work جو ہے اس کی planning اور اس کے بارے میں information کو share کرنا اور یہ ساری باتیں ابھی بھی جو Trump صاحب نے ذکر کیا ہے انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ economically develop کرے ہماری assistance دے اس میں کئی military کی assistance کی یا support کی یا alignment کی کوئی بات نہیں آئی partnership کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ اس کے لیے ابھی بھی پاکستان ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ چاہیے لیکن آپ کو جو آپ کا رویہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ اختیار کرنا پڑے ہیں کیا امریکہ کے پاس کیا option ہے اس کے علاوہ دیکھئے امریکہ کے پاس option تو بالکل ہے آپ اس option کو دیکھیں ڈرونز حملوں کی صورت میں لیکن صرف اس کی intelligence تو بہرحال ground سے ملے گی نا کہیں سے بہت ساری intelligence ground سے ملی مگر انہوں نے پاکستان کی intelligence اداروں کو مشمول ISI کو جی جی اپنی partner کے طور پر استعمال کیا لیکن بہت سارے ایسے واقعات بھی وہاں پہ ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ان کو بھی bypass کیا ہے ہاں جی بالکل کیا چونکہ امریکنز کا اپنا بن لادن کا ایک ایک اچھے سب سے بڑا کیس آپ نے نشاندہی کر رہے ہیں بن لادن کا ٹھیک ہے اور دوسری ایک مثال امریکہ نے باؤنٹی رکھی ہو یہ حافظ صاحب پر حافظ صاحب روز ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اگر جب یہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو billions ڈالرز دیتے ہیں اور آپ ہمارے ہی خلاف جو terrorist ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ کے پاس کوئی option ہے پاکستان کی ground forces کو استعمال کیے بغیر افہانستان میں کرنے میرا خیال میں ہے اچھا options آپ ان کے پاس بہت ہیں مگر وہ پاکستان کو بھی chance دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی ہماری one of the options بن جائیں تو آپ کی حق میں بہتر ہو اور آپ کی میرمانی بھی ہیں ہاں آپ کی بھی حق میں بہتر ہو آپ کی بھی میرمانی ہوگی اور اور ہمارے ساتھ چل سکتا ہے جی ہے اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر انہوں نے دھمکیاں دیئے ٹھیک ہے نا جی بڑی ڈائریکٹ دیئے ہیں انہوں نے دھمکیا اس بارتا ہوں ہاں جی مطلب ان کا انداز تو بڑا جلالی اور ڈائریکٹ تھا ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں امریکہ کی اپنے تقاضے دنیا کے اپنے مسئلے ہم ہمیں ایس پاکستانی origin کا میں سوچتا ہوں ہمیں اپنی انٹرسٹ میں سوچنا ہے ہم بعض وقت ہم اپنی انٹرسٹ میں سوچتی ہیں جی کہ جیسے ہم نے سوچا تھا سیمیٹیز میں کہ بنگلہ دیش ہم ساتھ رکھیں گے جی بالکل ٹھیک ہے تو وہ ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ جس طرح ہم اس کو ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے ویسے وہ رہنا نہیں چاہتے تھے بلکل کہ آپ فیفٹی فائی پرسنٹ آبادی کو سنب کر کے رکھنا چاہیں گے ہاں دبا کر اور اسٹیبلشمنٹ گئی انہوں نے جو خون خرابہ کیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی حب الوطنی کے دعوے گاتی ہے وہ نہیں ہے آپ اور میں ہیں پاکستان کے محب وطن لوگ کیونکہ ہمیں درد ہے ہمیں وہاں کی دردی کا بھی درد ہے وہاں کی عوام کا بھی درد ہے مگر پیکٹیکلی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم امریکہ کی اپنے تقاضے ہیں میں ان سے دس بسہ گزارش کرتا ہوں جی کہ جناب خدا کا خوف کھائیں جو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے لئے ان کو دیکھیں ان کو دیکھیں اب اسی اس تقریر کے حوالے سے جو بہت سارے انیلسٹ امریکہ کے اندر بھی اور باہر بھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس طریقے سے جیسے ٹرم صاحب نے پہلے پاکستان کو آہ شن کیا ہے آہ کرٹیسائز کیا ہے اس کے فوراں بعد مطلب انڈیا کو گرے لگانے کی اقتصاد سے بات کی ہے اس سے انڈیا اور پاکستان کے حالات میں مزید آہ کوئی وہ ہے نا وہ تنزلی ہوگی خراب ہو گئے معاملات it will become worse آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ situation تب ایک escalation کی شکل بعد میں کہیں کسی موقع پہ اختیار کر سکتی ہے وہ تو خیر ہوتی رہتی ہے لیکن اس بات کو بیس بنا کے کہ جس سے یہ indication کہیں مطلب اقوام عالم کو جائے کہ جی جو امریکہ کی جو policy وہ fail ہوگی دیکھئے بات یہ میں تھوڑا سے پیچھے جاؤں گا ٹرم صاحب کی election campaign کے زمانے واضح طور پر انہوں نے انڈیا کے ساتھ دوستے کی بات کی جی بالکل campaign واضح طور پر موڈی صاحب کا انہوں نے بیڑا خیر مقتل کیا پھر election کے بعد صدر بن جانے کے بعد موڈی صاحب کا جو امریکہ کا دورہ ہے وہ بڑا بھرپور دورہ ہے ٹھیک ہے پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ صدر پاکستان اگر وہ چیف دامی سٹاف کے ہیں نہیں تو وزیراعظم کا کوئی نہ کچھ چھوٹا مرتا دورہ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اب کسی قسم کا کوئی نہیں ہوا بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب دو ایک دفعہ گئے بھی ہیں ان کے کسی جب وہ وزیراعظم تھے میاں نواز ان کی کسی بھی سرکردہ لیول کے لیڈر سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی ایون ٹرم صاحب کی اپنی اوٹ کی سیرمنی میں بھی وہ انوائٹڈ نہیں تھے ٹھیک ہے یہ یہ تب سے پریکٹیکلی شیفٹ آنا شروع ہو اچھا اب آپ جو بات کر رہے ہیں ریاکشن کی ٹرم صاحب کی اس تقریر سے کیا کوئی ریاکشن بلٹ ہوگا پاکستان میں یا تعلقاتیں مزید تنظریہ گی میرے حساب سے شاید نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ تھی میں پاکستان کو قصور وار نہیں ٹھرا رہا ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کو قصور وار ٹھرا رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے امریکہ سے شیئے لے لیتی تھی ہاں وہ امریکہ کو پہلے یہ کہہ دیتی تھی کہ جناب ہم آپ کی بہت ضرورت ہیں ہاں تو آپ ہمارے اور انڈیا کے رشتے کے معاملات کے بیچ میں نہ آئیں جی بالکل ٹھیک ہے ایک کوئی ہے آپ ہمیں فری انڈ دیں ہم آپ کی خدمت کریں گے ہمارے انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ اور فانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ 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 ہمارے تک رہنے دیں ٹھیک ہم آپ کی خدمت کریں گے اس طفعہ یہ صورتحال نہیں ہوگی اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ماری بہت ہوتی رہتی تھی ہم ہم چونکہ امریکہ پھر بولتا نہیں تھا جی اب امریکہ نے چاند ماری سے پہلے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ بھی نہیں چلے گا ٹھیک انڈائٹ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کہہ دینے کے بعد شاید تنظلی کے صورتحال نہ ہو چونکہ جو شہر پسند اناثر بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ چھپے ہوئے ہیں جو جن جو پاکستان کے مفاد کا خیال نہیں رکھتے مگر پاکستان کی حبل وطنی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں صبح شام اس کے سارٹیفیکٹ بانتے ہیں وہ متاہت ہو جائیں گے میری ذاتی رائے میں وہ اب متاہت ہو جائیں گے جب وہ متاہت ہوں گے جب وہ زیادہ چاند ماری نہیں کریں گے تو ظاہر تعلقات غراب نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے مطلب میں اس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں بلکل سے اب اس کے اوپر مطلب اس اس تقریر کے ردعمل میں اس پالسی کے ردعمل میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز نظر آتی ہیں آپ کو پاکستان کی جو آپشنز اویلیبل ہیں either they can go with with US they can stay a sideline let US operate they may form a different take a different route how do you see considering کہ پاکستان میں اس پالر already ایک پلٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے ایک وزیراعظم اتار دیا آپ نے ایک وزیراعظم بٹھا دیا جس کی مطلب کو سننے والا نہیں ہے اور بہت ساری مطلب گفتگو چل رہی ہے ٹیکنکلیٹس کی بات ہو رہی ہے اس ساری صورتحال کے اندر یعنی کہ وہ جو آپ نے بھی کہا کہ مطلب ریاکٹ کس نے کرنا ہے پرائم ایسٹر تو مطلب ریاکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس پر تو how what options does establishment of پاکستان have actually دیکھئے پاکستان میں اس وقت جو میڈیا ہے یا جو ہمارے so called intellectuals ہیں وہ سی بیک کی بات کر رہے ہیں جس سے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جی پاکستان کا ساتھ اب دے گا چین بھئی چین تو ستر سال سے پاکستان کا دوست ہے تو وہاں تا اب کیا کوئی خاص بات ٹھیک اسی پرائک کی وجہ سے دوستی کا عقبی رہا کر دیا statement دیکھے ہونے بڑی اچھی statement دے دی پھر پاکستان روس کی بھی بات کر رہے ہیں اچھا ہم ابھی تک وہ block کی سیاست میں پھنسے ہونے ہیں وہ جو سیمنٹیز ایٹیز کی سیاست ہی نا کہ اگر امریکہ کا block اس طرف ہے تو ہمارے ساتھ sovier block مل جائے گا ہمارے ساتھ چائنیز یہ سوچے بغیر کے sovier block اب رہا ہی نہیں وہ اب روس ہے اچھا دوسری طرف چائنیز وہ communist socialist سرف کنٹری رہا ہی نہیں وہ capital socialist کنٹری ہو چکا ٹھیک ہے نہیں تو چائنہ اپنے کاروں پر اچھا پھر جب ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں مسال کے لئے پر میں ایک تھوڑی سی بات distraction کیا مگر ملتی ہوئی ہے آپ دیکھئے خدا نہ خاصتہ اگر امریکہ میں روزے بہن ہو جائیں جی جی جیسا کہ سن کے آنگ میں چین نے بہن کیا ہے ٹھیک ہے امریکہ میں کہہ دیا جائے جیipe بھرکہ نہیں لیا دا ہوہا ہجاب نہیں لے لیں دیں گے ہم 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 پاکستانی مسلمان وہ امریکہ کی بہزتی کریں گے بالکل وہ حشر کریں گے چین ہمارہ بھائی ہے ٹھیک ہے چین میں جناب ہجاب بھی بہن ہے آپ جی اپنا ہم ہم ٹھیک ہے روزے بھی بہن ہے ہم ٹھیک ہے حتیٰ کر مولویوں کو انہوں نے دو چار بڑا ڈانس دن بھی انہوں نے سے ہوئی ہے. ٹھیک. یہ سوچیں بغیر کہ اگر چین اس حد تک اپنے مفادات کی بات کرتا ہے کہ اگر اسے نہیں سوٹ کرتے ریلیجیس چیزیں تو اس کو ہیمن رائٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم 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 اور وہ بکارٹن والڈی زہم آتی ہے. تو اس صورت میں وہ امریکہ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا بہت بڑا بزنس والیوم ہے. ہم 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 ہم. بہت بڑا تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو جنگ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ بزنس آرینٹڈ ہے. ایبسلوٹلی. ٹھیک ہے چین کو بیان دے دے گا. ہاں لیکن مطلب کیا وہ انڈیا سے اپنے یا امریکہ سے اپنے. دونوں کے ساتھ بڑا بزنس ہے اس کا. وہ بزنس. ٹھیک ہے اب ہم چین کی جیسے انڈیا کے ساتھ چھوٹے اختلافات. ٹینشنز بھی دیکھ رہے ہیں ڈوکلام کی ایشو میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بٹ وہ دنیا کے مبسر کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت آگے تک نہیں جائیں گے. اب آپ دیکھیں ایک بڑا مزدار واقعہ ہوا تھا. چین اور ان کی کسی ایک جگہ پہ ٹینشن ہوئی تو فوجیوں نے پتھراؤ صرف ایک دوسرے پہتے ہیں. ہاں چی یہ. ٹھیک ہے. دونوں نیوکلیر طاقتیں ہیں. دونوں کے پاس جدید اسلحہ ہیں. مگر ان دونوں نے گولی نہیں چلائی. ہاں جی. ان دونوں نے پتھراؤ کر کے کہا کہ یار تھوڑا تھوڑا چاند ماری اس سے خلال تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. ہم. تو مجھے نہیں لگتا کہ جس ہم بلوک کی سیاست میں پنسی ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے چین چین اپنا انٹرسٹ دیکھے گا. ہم. اس کے انٹرسٹ کاروباری بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ ہیں. پھر پھر انڈیا کے ساتھ ہیں. اچھا روس جو ہے روس کی تینشن ہے. ٹرم صاحب کی اپنی بلنڈ پالیشنگ کی وجہ سے مگر روس اتنے بڑے میس میں نہیں کودنے والا. کیونکہ اس کے اس کے بھی ایجنڈے کلیر ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو اب جب اس ساری سوچے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو مین آپ کا سوال ہے جو ان کے پاس آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ کاروباری انداز میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچیں. ہم. مفادات کے بارے میں سوچیں. اگر تو انہوں نے پرانے وہی فارمولے نکالنے ہیں کہ چین کا ہاتھ پکڑ کے ادھر روس کو کنونس کر کے کوئی ہم ایک صف بندی کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بلوک کھڑا کر لیں. وہ دی چلے گا. آپشن یہی ہے. میں آونس بتاتا ہوں کہ پاکستان دوستی کی طرف آئے. پاکستانیوں بیچائروں کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے. وہ نیبرز. اب اب ہمارے تین نیبرز کے ساتھ اتنے برے تعلقات ہیں. بھئی انڈیا قصہ چلے روایتی برے تعلقات ہیں. افغانستان کے ساتھ. برادر اسلامی ملک ایران جن کے ان امریکہ سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں مگر ہمارے بھی ان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک ہے تو بڑے دکھی بات ہے. ہم. افسوس کی بات ہے. بلکل. اور چین کے ساتھ بھی صرف کاروبری تعلقات ہیں. اسلامی تعلقات کوئی نہیں ہے. وہ تمہیں آپ بھی آپ کو مسال دے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اس ساری صورتیں عالمی آپشن جو ریلیسٹک بجتا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب اب ہم امن کی بات کریں. بہت ہو چکی. ہم. پڑی آپ نے اچھی بات کی طریقہ صاحب کہ پاکستان کو اس وقت امن کی بات کرنی چاہیے جیسا کہ ٹرمٹ صاحب نے بڑا کلیرلی ایک ابجیکٹیو اورینٹڈ سپیچ کیا. انہوں نے کہی ہمارا ابجیکٹیو اخوانستان کی جو کی نیشن بیلڈ اپ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد وہاں پہ صرف جو ٹرررسٹ ہیں ان کو الیمنیٹ کرتا ہے. یعنی انہوں ٹارگٹ کلنگ کے بات کی. ہاں جی. وہ چاہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوگی. یا کیا اس پاری کرنی ہے. ہاں وہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے صاف اس طاقہ ہے کہ بھئی یہ یہ جن کو میں ٹرررسٹ سمت ہوں میں نے یہ اوڑا دینا جب. تو وہ ایک ابجیکٹیو ڈریون اورینٹڈک وار لنے کے لیے یہ پالیسی اس طرف شفٹ کریں. یہ ویسے بہت اہم نکتہ ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا ویسے نیشن بیلڈنگ بیلڈنگ میں پیدے بھی کوئی پریکٹیکل ہی کوئی نہیں ہوتا تھا انٹرسٹ ان پر ایک ذمہ داری. وہ ایک بات چیز ہو جاتی تھی. ہاں کچھ نو کچھ کاری بھی دیتے تھے. جی جی جی. کچھ ایک بلینڈ ڈالر شکر میں آ بھی جاتا تھا. جو بیورکریسی ہے ہماری جیسے ملکوں کی ان کی چاندی ہو جاتی تھی. جی جی. یا سیاس ادانوں کی. اب یہ بھی بات نہیں ہے. نہیں انہوں نے کہا ہم نے یہاں پیسہ نہیں خرچ کرنا. we just want. اب گولی چلے گی. target کے لے گو گی. بالکل. ان کو ہم ختم کر کے. مطلب. we are not. اس کے لیے انہیں انڈیا کو ذمہ دار ٹھرائے. اگر تم بھی آکے. تم بھی ساتھ ہو. ساتھ ملو اور ایک نام development ہے ایک خوانستان کی وہ تم کر. somehow. پاکستان should probably also start to think it from from that perspective. yes. کہ ہمارا اپنا national interest کیا ہے. Absolutely. اور ہم صرف اس کی اوپر فوکس کرتے ہوئے. اور جو کہ میرے خیال میں آپ نے ملکہ صحیح شہرہ کیا. امن ہے. peace ہے. کوئی اس کے لیے کوئی ہو. پاکستان پچھلے سولہ سترہ سال سے مسلسل اس جنگ کے اندر engaged ہے. اپنے ملک اندر بہت لمبی جنگ چل رہی ہے. ستر ہزار کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں مختلف دھماکوں میں اور اس جنگ جنگ بندی میں. so we should also see it from that perspective. کہ let's get rid of these terrorists. let's come on on terms of peace with our neighbors and you know succeed in as a nation. absolutely. بہت شکریہ طاہر صاحب. thank you so much for joining me. thank you for having me. ناظرین ہمارا پرگرام ابھی جاری ہے. ہم اس پرگرام کے دوسرے حصے کی طرف ایک وفق بعد آتے ہیں. تب تک زیادہ دیجئے. موسیقی موسیقی